موشکار دوستو دوستو اگر آپ نے اپنی پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی بھی بنائی ہے تو آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ آپ کو دو کام امیڈیٹلی کرنے ہوں گے جی ہاں دوستو یہ دو کام یادی آپ نے نہیں کیے تو آپ نے جو کمپنی بنائی ہے اس کا ریجسٹریشن کینسل بھی ہو سکتا ہے اور یہ دو چیزیں بہت جروری ہیں مینڈیٹری ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے اس سے پہلے آپ سے request ہمارے جان کو like share اور subscribe کیجئے دوستو کمپنی ریجسٹریشن ہونے کے بعد آپ کے پاس کمپنی ریجسٹریشن کا incorporation کا certificate آ گیا اب آپ سوچتے ہیں کہ جی آپ کا کام پورا ہو گیا اب میری کمپنی بن گئی ہے بلکل ٹھیک بات ہے آپ کی کمپنی ریجسٹر ہو گئی ہے لیکن اس کے ترنتباد آپ کو جو کام کرنا ہوتا ہے سب سے پہلا کام ہوتا ہے آپ کو اپنا current account کھولنا جی ہاں دوستو کمپنی کے نام سے آپ کو اپنا current account کھولوانا ہوگا کسی بھی bank میں آپ اس account کو کھولوا سکتے ہیں چاہے وہ private banks ہوں چاہے وہ nationalized bank ہوں تو ایسی کو restrictions نہیں ہے کہ آپ کو کسی nationalized bank میں ہی کھولوانا ہے یا private bank میں کھولوانا ہے آپ کسی بھی bank میں جہاں پہ آپ کو سہولیت لگے وہاں آپ اپنا current account کھولوالیجے دوسری چیز دوستو کہ ایک question اور آیاتا ہے کہ جب ہم current account کھولواتے ہیں تو question ہی آتا ہے کسی current account کتنی amount سے کھولوانا ہے کیونکہ normally جو ہم capital رکھتے ہیں company کے اندر وہ رکھتے ہیں ہم ایک لاکھ روپے normally جو capital ہوتی ہے تو کیا مجھے ایک لاکھ روپے سے ہی current account کھولوانا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے دوستو جب آپ company registered کرتے ہیں تو آپ اس میں لکھتے ہیں کہ آپ کی authorized capital یا paid up capital آپ کی کتنی ہوگی تو آپ نے سبوچ ایک لاکھ روپے لکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو bank account بھی ایک لاکھ روپے والا ہی کھولوانا ہے آپ اپنا minimum جتنا بھی current account کے لیے جرد ہو آپ اتنے کے ساتھ اپنا bank account کھولوا سکتے ہیں جیسے کچھ bankوں میں دس ہزار روپے کی limit ہوتی ہے ایک current account کے لیے minimum یا کچھ bankوں میں پچیسہ روپے کی minimum requirement ہوتی ہے account کھولوانے کے لیے تو آپ اس کے according اپنا account کھولوا سکتے ہیں تو پہلا تو کام آپ کا یہ ہوا کہ آپ کو current account کھولوانا ہے دوسرا جب آپ کا current account کھول جائے گا اس کے بعد جتنے بھی shareholders ہیں اور ان کی جتنی holdings ہیں for example کہ private limited company میں دو shareholders ہیں اور دونوں نے 50-50% کی shareholdings لیے ہیں اس کا مطلب کہ 50% ایک shareholder اپنا پیسہ لگائے گا اور 50% ایک shareholder لگائے گا اب for example کہ آپ نے ایک لاکھ روپے capital رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلا shareholder ہے اسے 50-50% روپے capital لگانی ہے اور دوسرا جو shareholder ہے اسے 50-50% روپے کی capital انویسٹ کرنی ہے تو جب آپ نے current account کھول جائے گا تو اس account میں دولار shareholder 50-50% ہزار روپے بینک میں deposit کرائیں گے جی ہاں دوستو وہ deposit اس purpose سے ہوتا ہے کہ آپ نے company کے اندر اب اپنی capital کو ڈال دیا ہے جسے کی company اب اپنے اس ایک لاکھ روپے سے اپنے بیعاپار کو شروع کر دیں بعد میں اگر پیسے کی ضرورت پڑتی ہے director loan دینا چاہتے ہیں اور invest کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن انہیں اپنی capital کو ایک بار deposit کرنا ہوگا اور ہم آپ کو یہ سلا دیتے ہیں کہ یہ ہے کام بھی ترنت ہی کر لینا چاہیے جیسے ہی آپ کا account کھل جائے وہ کیوں کیونکہ جب ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ دو چیزوں کی requirement آپ کے لیے ہوتی ہے mandatory ہے پہلا ہو گیا ہے bank account اور دوسرا ہوتا ہے form 20A commencement of business جی ہاں دوستو جب آپ کی company بنتی ہے تو آپ کو ایک application file کرنی ہوتی ہے ایک form file کرنا ہوتا ہے form 20A جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے جو company ہے اس کا business start ہو گیا تھا business start کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی production start ہو گئی ہے یا آپ نے کوئی sale کر دی ہے یا آپ نے کوئی purchase کر دی ہے basically ان کا پرپجیہ ہے کہ جسے شیئر ہولڈر نے اپنی capital bank کے اندر basically ان کا پرپجیہ ہے کہ شیئر ہولڈر نے اپنی capital جو انہیں پیسہ invest کرنا تھا جو انہیں capital ڈالنا تھا company کے اندر انہوں نے company کے اندر پیسہ deposit کر دیا ہے اب company اس پیسے سے اپنے بیاپار کو شروع کرے گی اس پیسے سے اپنی چیزیں کو purchase کرے گی sale کرے گی اپنا production کو start کرے گی جو بھی اسے process کرنی ہے اس کے آپ کا جو registration ہے وہ cancel ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے صرف company بنائی لیکن اس میں ابھی تک آپ نے اپنا business start نہیں کیا یا شیئر ہولڈروں نے ابھی تک اپنا پیسہ deposit نہیں کیا ہے تو دوستو آپ کو یہ دو چیزیں دھیان رکھنی ہوگی کہ company registration کے ترنت بعد آپ اپنا current account کھلوائیں اور اس کے اندر جو شیئر ہولڈرز کی capital ہے وہ capital بھی deposit کرا دیں دوستو آپ کو ہی چینکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ جرور کیجئے ہمارا چینل کو like share اور subscribe کیجئے نمشکار موسیقی